سوریہ گرہن سوریہ گرہن سے بچنے کے خاص اپائیں کیا کیا کرنے ہوں گے یہ سبھی جانکاری آپ کو ہم وستار سے دینے والے ہیں لیکن ساتھیوں میرے پیارے مطروں میری ماتا اور میری بہنوں یدی آپ نے بھی تک ہمارے سبد گیانی یوٹیوب چینل کو سسپرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر گیان وردہ کوڈ ویڈیو سمیں سمیں پر دیکھنے کے لئے ملتے رہے دوستو یہ جو دس جون دوہجار اکیس کو سوریہ گرہن پڑھنے والا ہے یہ سال کا سب سے پرتھم سوریہ گرہن ہے اس سے پہلے چندر گرہن بھی پڑھ چکا ہے لیکن فیلال ہم سوریہ گرہن کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو دس جون کو پڑھنے والا ہے اس سوریہ گرہن میں سب سے جو خاص سابدھانی برتنی ہے وہ جیسے کوئی ویختی روگی ہے بیمار پٹا ہے یا کوئی گروتی استری ہے تو ان کو زیادہ تر اس میں سابدھانی برتنی ہوں گی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ جو سوریہ گرہن ہے یہ جیدہ تر بہاری دیسوں میں دکھائے دے گا کیونکہ بھارت میں تو نا کی برابر دکھائے دے گا تو اس میں جہاں جہاں سوریہ گرہن بھارت میں یا جہاں جہاں بہاری دیسوں میں دکھائے دے گا وہاں وہاں سو تک ماننی ہوگا وہاں سو تک لگے گا اور اس سو تک کال میں آپ کو کوئی بھی نیا کاریہ نہیں کرنا ہے یا پھر کوئی بھی صبح کاریہ آرم نہیں کرنا ہے کل ملا کر جو سو تک لگتا ہے وہ سوریہ گرہن کے آرمب ہونے سے پہلے بارے گھنٹے پہلے ہی لگ جاتا ہے جو سو تک لگے گا وہ نو جون کو ہی راتری کو لگ جائے گا ایک بیالیس پر صبح کے ٹیم اور یہ دس جون شام تک چھائک تالیس تک اس کا پرواب رہے گا جب سوریہ پیڑت ہوتا ہے تو اسے سوریہ گرہن کہتے ہیں یہ جو سوریہ گرہن دکھائے دے گا یہ گولنگوٹھی کی طرح ہے گولکنگن کی طرح ہے آپ کو دکھائے دے گا یعنی گول آکار میں دکھائے دے گا ایک چوڑی کی طرح دکھائے دے گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو سوریہ گرہن دکھائے دے گا وہ زیادہ تر زیدیسوں میں دکھائے دے گا جیسے آسٹیلیا ہے یوروپ ہے روس ہے انگلینڈ ہے تھائیلینڈ ہے سویجر لینڈ ہے فرانس ہے چین ہے زیادہ تر ان دیسوں میں دکھائے دے گا بھارت میں یہ کہیں کہیں دکھائے دے گا بہت کم دکھائے دے گا اس لیے بھارت میں جیدہ تر سو تک کا کوئی پروہاو نہیں پڑے گا یعنی سو تک نہیں لگے گا لیکن جہاں جہاں بھارت میں یہ سوریہ گرہن دکھائے دے گا وہاں وہاں سو تک ماننے ہوگا جیسے سوریہ گرہن کے سمیں کوئی بھی سبکاریے نہیں کیا جاتا ہے کوئی بھی نیاکاری آرہم نہیں کیا جاتا ہے نہیں کوئی مندر میں پوزا پاٹ کی جاتی ہے نہیں دیوی دیوتا کو اس پرس کیا جاتا ہے اور خاص کریاں میں جو روگی ویکتی ہیں ان کو سابدھانی برتنی ہوگی اور جو گروتی اسطریہ ہیں ان کو خاص کرس میں سابدھانی برتنی ہوگی گروتی اسطریوں کو سوریہ گرہن کے سمیں نہ تو کوئی کھانا بنانا ہے نہ کوئی کھانا کھانا ہے اور نہ ہی گھر سے بہن نکرنا ہے جب تک سوریہ گرہن پڑے کمرے کے اندر یا مکان کے اندر ہی رہنا ہے سوریہ گرہن کے سمیں سونا نہیں ہے نندرہ نہیں لینی ہے سوریہ گرہن کی جو کرنے ہوتی ہے گروتی اسطری کے سریع پر نہیں پڑھنے چاہیے اس سے جو گروہ میں بچہ ہوتا ہے اس پر برا پر وہاں پڑھتا ہے اس لئے بچہ سوش چاہتے ہیں اور گروہ تیسری کو بھی شیف چاہتے ہیں تو انشتریوں کو اس سوریہ گرہن کال میں بلکل سابدھانی برتنی ہوگی گھر کے اندر لینا پڑے گا سوریہ گرہن پڑھنے سے پہلے آرم ہونے سے پہلے شنان کرنا ہوگا اور سوریہ گرہن کے سماپت ہونے کے بعد آپ کو شنان کرنے کے بعد جو وستر آپ نے پہنے وہ دان کریں اور کچھ چاول چینی یا دکچنا وغیرہ آپ کسی کو دان کر سکتے ہیں اس سے آپ کا جو سوریہ گرہن کا دوست ہے وہ گروہ تیسری پر نہیں لگتا ہے یدی آپ شنان نہیں کر سکتے ہیں روگی ہے سوریہ گرہن سے پہلے آپ گنگا جل پی سکتے ہیں گنگا جل اپنے سریع پر شڑک سکتے ہیں اور سوریہ گرہن کے سماپت ہونے کے بعد بھی آپ ننگا جل اپنے سری پر شڑک سکتے ہیں اور ننگا جل ایک دو چمچ پی سکتے ہیں لیکن جو وستر ہیں وہ ترنچ بدلے اور جو پہلے وستر آپ نے پہنے ہوئے ان کو دان کر دیں کچھ دکشنا کے ساتھ اور اس میں گروتی سریوں کو جیسے سلائی بنائی کڑھائی سوئی دھاگا یا پھر ویلیڈ آری چاکو فاورا یعنی کوئی بھی نکیلی یا دھار والی وستوے نہیں چلانی ہے کیونکہ ان کے چلانے سے آپ کے جو گروہ میں بچہ ہے اس پر بہت برا اثر پڑتا ہے اس لئے کوئی بھی ایسا کاریہ نہ کریں جس سے آپ کے سواست آپ کے بچے پر اثر پڑے کل ملا کر آپ کو جتنا ہو سکے سیف رہنا ہے اور جب تک سوریہ گرہن پڑے آپ گایتری منتر کا انہوں نے شوائے کا سوریہ منتر کا جاب کر سکتے ہیں اس سے آپ گروتی سیف رہیں گے فٹ رہیں گے روگیوں کو کھانا نہیں کھانا ہے یدی آپ کو کھانا کھانا ہے تو سوریہ گرہن کے آرم ہونے سے پہلے کھانا بنا کر کھا سکتے ہیں یا پھر سوریہ سماپت ہونے کے بعد آپ کھانا نہ دو کر کھا سکتے ہیں سوریہ گرہن کے parameters پڑتے سمیں آپ کو کوئی بھی و macro کا بھوگ نہیں کرنا ہے کوئی بھی کھانا نہیں کھانا ہے کوئی کروڈ نہیں کرنا ہے کوئی لڑائی جھگڑہ نہیں کرنا ہے سریعے سنبند نہیں بنانا ہے تو یہ سابدھانی آپ کو خاص کا باتنی ہوگی سوریہ گرہن ہے اس کا سب سے زیادہ پروہ پڑے گا اس کا ورسو راسی پڑے گا کیونکہ ورسو راسی میں سوریہ گرہن پڑ رہا ہے اور جو جاتک جاتی کہیں مرگ سیرا نقشتر میں جنمیں ہیں جن کا جنم مرگ سیرا نقشتر میں ہوا ہے ان پر بھی اس سوریہ گرہن کا بھاری اثر پڑے گا اس لیے ان کو جادہ سے جادہ سوریہ منطر کا جاب کرنا چاہیے اور سوریہ گرہن سماپت ہونے کے بعد سران کر کے کچھ سپید وستگو کا دان کرنا چاہیے یا لال وستگو کا دان کرنا چاہیے لیکن دان جرور کرنا چاہیے یہ سوریہ گرہن جو پڑ رہا ہے یہ جیٹ کی اموشیہ کو پڑے گا دن گروار کا ہوگا دس جون دوہجار اکیس کو دفیر ایک بج کر بیالیس منٹ سے شروع ہوگا اور شام چھ بج کر اک تالیس منٹ پر اس کا سماپتی کال ہوگا تو دوستو یہ جانکاری جو میں نے آپ کو دی ہے اس کا ویسے دھیان رکھیں اور جو میں نے اپائے بتائے ہیں انہیں اپائے کو جرور کریں اور جو ساب دھانی میں نے آپ کو بتائی ہیں ان ساب دھانیوں کو جرور برتیں دوستو یہی پر میں پنیوانی کو دیتا ہوں ویرام اور آپ سبھی کرتا ہوں نوشکار پھر ملوہ نئی اوڈے ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے پنڈت راج گروہ سرما آپ سبھی کو جے ہند جے بھارت